سبسکرائب تو ار چینل با کلککنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیریس اپلوڈز فرمار چینل اور فلیکشیب انویسمنٹ ریفرنس میں نواز شریف پر فرد جرم آیت کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مکرر حسین حسن مریم نواز اور کیپٹن سبدی ریٹائیر کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری خاجہ حارس کی نواز شریف کو حاضری سے مستصع کرنے کی درخواست نیب نے مخالفت کر دی عدالت میں نواز شریف کو مقتلع کرنے کی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پوری کر دی والدہ کی تیمارداری کے باعث بچے نہیں آسکے عاصف کرمانی کی عدالت میں وضاحت میڈیا سے گفتگو میں عاصف کرمانی نے کہا ڈکٹیٹر بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں سیاست دان عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں عامر کو بھی اعتصاب کی عمل سے گزارا جائے قوم بھی جانتی ہے کہ یہاں ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بھاگ جایا کرتے ہیں اور جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ عوام میں رہتے ہیں اور عدالتوں کا وہ سامنا کرتے ہیں جیسے آج نواز شریف صاحب نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب حاظم مشاورتی اجلاس معاملات کا باریک بیری سے جائزہ اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات بھی ہوگی نواز شریف سپہر تین بجے پریس کانفریس بھی کریں گے مسلم لیگ نون مقررہ مدت میں نئے صدر کا انتخاب نہ کر سکی الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے قائم مقام سیکیٹری جنرل احسن اقبال کو تین اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ذاتی حیثیت میں پیش ہونے یا پھر وکیل کے ذریعے جواب جمع کرانے کی ہدایت نواز شریف اور ان کا خاندان انصاف کی تلاش میں سرگردہ ہے انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا نواز شریف پیش ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ کی میڈیا سے گفتگو تلال چودری کہتے ہیں کچھ لوگ ابھی تک صدمے میں ہیں نواز شریف کو سیاسی راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا نواز شریف کی اعتزاب عدالت میں پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سینکڑوں ایلکار تائناک رہے نواز شریف کے سیکیورٹی سٹاف کی صحافیوں سے بدتمیز ہی موبائل فون چھین لیے آئی بی چیف سرکاری خرش پر چار دن لندن میں کیا کرتے رہے کیا وہ لندن نا اہل وزیر آزم سے ملنے گئے تھے عمران خان کا ٹویر یہ بھی کہا کہ آئی بی چیف کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے نواز شریف کا نہیں آج پہنی مرتبہ طاقتور تفتے کا اعتزاب کیا جا رہا ہے عوام کرپ نظام سے تنگ آ چکے بدنوان اناثر کو ووٹ سے مسترد کرنا عوام کی ذمہ داری ہے شاہ محمد قریشی کی آج لی اس سے گفتگو شیخ رشید کہتے ہیں قرائے کے اور صفارشی لوگوں کو جمع کرنے سے عزت نہیں ملتی نواز شریف اگر بے گناہ ہے تو ثابت کریں بابر آوان کہتے ہیں عوامی اہلیت کی قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی معاملہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں دوبارہ اٹھائیں گے الیکشن کمیشن نے آئیشہ گلالائی کے خلاف ریفرنس کی سماعت چار اکتوبر تک ملتبی کر دی عمران خان کے وکیل کی اضافی دستاویزاد جمع کرانی کی استعداد گلالائی کے وکیل کا احتراز عمران خان کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ اور اساسے چھپانے سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سماعت نہ اہلی کیس میں عمران خان اضافی دستاویزاد جمع کران چکے اب آگیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ صرف کشمیر کا ایک پر امن حل تلاش کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارمولہ میں بھارتی فورسز نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا جس کے بعد تین دن میں شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی امریکی صدر نے اعلان جنگ میں پہل کی اب ہم تمام اقدامات کا حق رکھتے ہیں شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کی نیو یوک نے صحافیوں سے بات چیت ڈانلڈ ٹرنک نے کوئی اعلان جنگ نہیں کیا وائٹ ہاؤس کی وضاحت مشیر قومی سلامتی نک ماسٹر کہتے ہیں شمالی کوریا سے جنگ خارج زمکان نہیں